اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں مولانا مولانا تکوی صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے مجھاقیر کو آپ سے روبرو ہونے کا شرف حاصل کرایا یہ اس ادارے کے روح روان ہیں اور گناہ قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق چند کلپس مقتصر کلپس چھوٹی چھوٹی گفتگو کہ آپ کی خدمت میں ارسال کروں تو یہ ٹوپک ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں برادران ایمانی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر معصوم کے دور میں ہماری ہر وقت اور ہر جہز سے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر امام کے زمانے میں ہماری مختلف ذمہ داریاں رہیں اور کیونکہ ہر امام کا زمانہ ہر معصوم کا زمانہ ایک سا نہیں تھا بلکہ ہر معصوم کے زمانے میں الگ الگ طرح کا ماحول تھا الگ الگ طرح کی ضروریات تھیں تو اس ضرورت کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں بھی مختلف ہوتی چلی گئیں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان ذمہ داریاں کو پورا کیا اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ان ذمہ داریاں کو پورا نہیں کر سکے یہ ایمہ تاہرین علیہ السلام کہ تماما میں ایمہ تاہرین علیہ السلام کے پوری سوانے حیات کا ایک بڑا عالمی آ رہا ہے کہ ان کے جو فالوورز تھے ان کے جو ماننے والے تھے جو خود کو شیعان علی کہتے تھے جو خود کو ایمہ تاہرین علیہ السلام کا ماننے والا کہتے تھے وہ بھی ان ذمہ داریوں کو اکثر پورا نہیں کر سکے کہ جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت تھی اور جو وقت کی اہم ترین ذمہ داریاں تھیں اور میں اپنی گفتگو کو پائے ثبوت پہ پہنچانے کے لیے یہ بات ارز کروں کہ اگر تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا حوصلہ رکھتے اور نبھاتے اور نبھانے کی ان میں صلاحیت ہوتی یعنی وہ اس درجے پر ہوتے معرفت کے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے تو امام علی علی علیہ السلام کو کبھی بھی اپنے حق سے محروم نہیں ہونا پڑتا امام علی مقام علیہ السلام اپنے حق سے اگر محروم کیے گئے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے اکثر کو معرفت نہیں تھی یہ گفتگو کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں آگے بڑھائیں گے تو یہ ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اس دور میں کہ جب امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں دیکھئے اس دور میں اور اس دور میں فرق یہ ہے کہ ہر دور میں معصوم امت کے سامنے ہوتے تھے روبرو ہوتے تھے لیکن ہمارا پیریڈ اس طرح سے مختلف ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ہمارا امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں وہ موجود ہیں لیکن پردہِ غیب میں ہیں وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو اب ایسے دور میں کہ جب ہم غیبت کے پیریڈ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں غیبتِ قبرہ کا پیریڈ ہے ہم اپنے امامِ آلی مقام علیہ السلام سے روبرو ہو کر ملاقات نہیں کر سکتے گفتگو نہیں کر سکتے بالمشاقوں یہ ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے یہ تو ایسے پیریڈ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں دیکھئے کیونکہ یہ ایک مختلف قسم کا پیریڈ ہے جو اور امی تاہرین علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ مختلف تھا اس میں امامِ آلی مقام علیہ السلام معصوم لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتے تھے لیکن یہ غیبتِ قبرہ کا پیریڈ ہے تو جو ان کے دور کی ذمہ داریاں تھیں وہ الگ طرح کی تھیں آج کے دور کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تھوڑی سی مختلف بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیبت کے پیریڈ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں اور ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جن کو ہمیں پورا کرنا ہے عزیز آنے محترم آپ تمام ایمہ تاہرین علیہ السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے اور تاریخ امامت کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ گیارہ اماموں کی زندگی میں یہ پائیں گے کہ ان کی زندگی کا علمیہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو تھے ان کے فالو ورز جو تھے ان کو یا تو وہ معرفت میں اتنے کمزور تھے کہ وہ مشکل مقامات کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے تھے یا یہ کہ وہ ایک سیاسی بھیل بھار تھی کہ جو معرفت کا لبادہ تو اڑے ہوئے تھے لیکن وہ معرفت رکھتے ہی نہیں تھے یعنی وہ ان کو معرفت کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی سیاسی ضروریات تھی وہ ایک پولیٹیکل میتمیٹکس کے لحاظ سے امامت کے ساتھ ہوتے تھے عزیز آنِ گرامی آپ دیکھیں کہ امامِ علی علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے اور امامِ حسن علیہ السلام کا پیریڈ جو ہے میری بات کو اگر آپ اس زمانے کی کسوٹی پر پرک کر دیکھیں گے تو بہت نمائی نظر آئے گی یہ بات مولاِ کائنات حضرتِ علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اپنے شیعوں سے یعنی بظاہر شیعہ جو اصل شیعہ کی ڈیفنیشن ہے وہ تو بالکل مختلف ہے وہ شیعوں سے مطلب میرا یہ ہے کہ جو ان کے سامنے لوگ ہیں ان سے جو ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں امام ان کو اپنا شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے فالوور ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں ہم نے بیعت کی ہے انہوں نے بظاہر امام بھی مانا ہے اور وہ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لیے نحج البلاغہ میں امام علی مقام علیہ السلام کا جملہ موجود ہے کہ تم نے میرے دلوں کے اندر ناصور رال دیا ہے کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے بہت پریشانیاں اٹھائیں بڑے شدید مسائب اٹھائیں اور مولا کائنات کی حیات میں جتنی پریشانیاں آپ کو نظر آئیں گی اس کا ایک بڑے سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسے فالوورز تھے کہ بھیڑ تو ساتھ میں تھی لیکن وہ مارفت سے خالی بھیڑ تھی سفین کا واقعہ آپ دیکھ لیے کہ امام عالی مقام علیہ السلام یعنی جیتی ہوئی جنگ تھی تاریخ شاہد ہے سب کی نگاہ تاریخ کے اوپر ہے جیتی ہوئی جنگ جو چند لمحوں میں جیتی جا رہی تھی مالک اشتر امیر شام کے خیمے تک پہنچ چکے تھے اور چند لمحوں میں یا چند سیکنڈوں میں یہ جیتی جا سکتی تھی جنگ کہ این وقت کے اوپر انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی انہوں نے بغاوت کر دی حضرت علیہ السلام کو چاروں طرف سے نرگے میں لے لیا واپس بلائیے مالک اشتر کو اور جب آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو موقع نہیں ہے بلکل چند تھوڑی سے وقفے کی بات ہے لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں بلایا تو یا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے آپ کا وہ حال کریں گے جو عثمان کے ساتھ کیا تھا ہم نے اور یا پھر ہم آپ کو پکڑ کر امیر شام کے حوالی کر دیں گے تو اب آپ پہچانیے کہ کیا ایک شیعہ جس نے جو جانشین رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی کے لیے جو آپ کے حیاتوں پر بیعت کر چکا ہے جو آپ کو اپنا امام مان رہا ہے تو کیا کوئی شیعہ اس عقیدے کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے امام سے اس انداز میں گفتگو کرے یا امام کے کام میں اتنی زبردست رکاوٹ ڈالے نہیں ہو سکتا یہ معرفت سے خالی لوگ تھے امام حسن علیہ السلام کے اگر دور آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا دور بھی وہی دور ہے جو لوگ حضرت علی کے ساتھ میں تھے وہی امام حسن کے ساتھ میں تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی چنانچہ ان لوگوں کو پہچانتے ہوئے اور ان لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی صلح کی پیشکت جب ادھر سے آئی امام آلی مقام علیہ السلام نے وہ موقع مناسب سمجھا بہتر سمجھا اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا مفاد تھا قوم کا آپ نے صلح کر لی تو اس صلح کے موقع کے اوپر یہ لوگ اتنے مشتہل ہوئے کہ انہوں نے امام آلی مقام کو یا مزلل مومنین کہہ کر خطاب کرنا شروع کیا ہے مومنوں کو زلیل کرنے والے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام آلی مقام علیہ السلام نماز زدہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیچھے سے مسلح کھینچ لیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تلوار سے آپ پر وار کیا اور وہ وار اچڑتا ہوا پڑا اور آپ کا جسم اس سے زخمی ہو گیا تو کیا یہ کوئی شیعہ ہو سکتا ہے یہ وہ ہو سکتا ہے جس نے معرفت رکھی تو میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ جتنے آپ ائمہ کا دور دیکھیں گے ائمہ کے دور میں حقیقی معرفت رکھنے والے بہت کم لوگ ملیں گے مالک اشتر ہیں عمر بن حمق ہیں حضرت حجر بن عدی ہیں حضرت میسہ میں تمار ہیں لیکن بہت محدود لوگ ہیں جو حقیقی معرفت رکھتے ہیں تو تمام یعنی پورے سلسلہ امامت کا گیارہ اماموں کی جو مختلف اوقات میں پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ حقیقی معرفت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے تو اب عزیزانِ گرامی ایسے وقت میں کہ جب ہمارے امام ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں پردہِ غیب میں ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ امامِ عالی مقام علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے کاموں پر ان کی نگاہ ہے ہماری ہر چیز پر ان کی نگاہ ہے تو ایسے پیریڈ میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب وہ موجود نہیں ہیں ہمارے سامنے اور ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی بھرپور معرفت ہونی چاہیے اگر معرفت نہیں ہے تو ہم اپنے امام کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی کا سبب نہ بن جائیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ سامنے گزشتہ مثالوں کو پیش کیا تو حقیقی معرفت ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم بین الفریقین حدیث ہے من ماتا ولم یارف بے امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ مسلم بین الفریقین کہیں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے جتنے جتنے اپنے اپنے مسالک کے اوپر آتھارٹی ہیں محدثین سب نے اس حدیث کو لکھا ہے اور صحیح تسلیم کیا ہے کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کی بغیر مر جائے ایسا شخص جاہلیت کی موت مرا ہے جہالت کی موت نہیں کہا پیغمبر نے جاہلیت کی موت کہا جہالت کی موت مر گیا کوئی مگر وہ کافر نہیں مرے گا لیکن جاہلیت جاہلیت کیا ہے بیسس سے پہلے کا جو زمانہ ہے سرکار دو عالم کی وہ ایام جاہلیت کہا جاتا تھا جاہلیت کا پیریڈ کیوں کہا جاتا تھا اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس زمانے میں توحید کا تصور جو تھا وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا بہت سارے خداوں کو مانتے تھے شرک تھا آتش پرستی تھی بد پرستی تھی پیڑوں کو لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے آفتاب کو چاند کو مختلف ستاروں کو ان کی پرستش ہوتی تھی توحید کا تصور اس معاشرے میں نہیں تھا وہ کافر معاشرہ تھا وہ مشرق معاشرہ تھا تو اس زمانے سے پیغمبر مثال دے رہے ہیں کہ اگر امام زمانہ کی معرفت کے کوئی بغیر مر جاتا ہے تو وہ ویسی موت مرے گا کہ جیسی وہ بد پرستی کے زمانے کی موت تھی شرک کے زمانے کی موت تھی تو اس کے معنی یہ کہ امامت کا براہر راست تعلق جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا براہر راست تعلق جو ہے وہ توحید سے ہے توحید اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام ایک دوسرے سے مربوط ہیں اگر امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے تو آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیے محمد رسول اللہ کہتے رہیے آپ یہ سمجھتے رہیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن نہ وہ زندگی ایک مسلمان کی ہے نہ موت ایک مسلمان کی ہوگی اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے امام زمانہ کی معرفت کی جائے حقیقی معرفت تو عزیزانِ گرامی عالمِ غیبت میں اس پیریڈ میں کہ جب امام پردہِ غیبت میں ہیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت پیدا کریں حقیقی معرفت پیدا کریں اور امام کے لئے ایک ایسا معاشرہ ہم بنائیں کہ جس میں امامِ آلی مقام علیہ السلام کے معرفت رکھنے والے موجود ہوں اس لئے کہ اگر ایسا معاشرہ ہم نہیں بنا سکے تو جو مولاِ کائنات کے لئے پریشانیاں تھیں جو ان کے بعد میں امامِ حسن علیہ السلام کے لئے پریشانیاں آئیں اور جو اس معاشرے میں پریشانیاں آئیں جس میں مختلف معصومین کا جو پیریڈ رہا اور ان کو عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا واحد سبب یہی تھا کہ معرفت رکھنے والے لوگ اس معاشرے میں نہیں تھے ہماری دعا ہے پروردگارِ عالم سے کہ ہمیں پروردگارِ عالم صحیح معنوں میں حقیقی معرفت اپنے امامِ زمانہ علیہ السلام کی عطا فرمائے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اپنے امامِ زمانہ علیہ السلام سے معرفت کے لئے ہر ممکن کوشش کرے اور اس کے مختلف ذرائیں ہیں جو انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین